بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں کراچی پریس کلپ کے تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور معذرت بھی کرتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا کہ پی ڈی ایم کے سربراہ اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی تھی جس کی وجہ سے ہمیں انتظار کرنا پڑا میں اپنے قائد حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے آج کی پریس کانفرنس کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو کراچی پریس کلپ کے تمام صحافیوں سے بالخصوص اور پورے پاکستان کے صحافیوں سے بالعموم ارشد شریف شہید اور محترمہ صدف نعیم شہید کی شہادت پر اظہار تازیت کرتا ہوں مرہومین کے بلندی درجات کے لئے دعا کرتا ہوں اور ان کے اہل خانہ کے سبر کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں یقیناً اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام صحافی بھائیوں کو ان کے اس جرت مندانہ کردار پر دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں اور لانگ مارچ ہو رہا ہے ایک مرتبہ پھر ملک کے اندر خونی انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں وہ بات جو حکیم سعید مرہوم نے کی وہ بات جو ڈاکٹر اسرار احمد خان نے کی وہ بات جو جنرل حمید گل نے کی وہ بات جو میرے قائد گزشتہ سولہ سترہ سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج وہ بات پاکستان کے ایک ایک ادارے کے زبان پر ہے ادارے کے فرد فرد کی زبان پر ہے آج پاکستان کے عوام پاکستان کے صحافی پاکستان کے تاجر اسی بیانیے پر غور اور فکر کر رہے ہیں جو بیانیاں سولہ سال پہلے میرے قائد مولانا فضل الرحمن صاحب نے قوم کو دیا یقیناً آج یہ بات ماننا پڑے گی کہ مولانا فضل الرحمن کا موقف جس کو توڑ موڑ کر بھی پیش کیا گیا جس پر ہمارے مزاق بھی اڑائے گئے جس پر مولانا فضل الرحمن کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا جس پر مولانا فضل الرحمن کے راستے کی رکاوٹیں بھی بنائی گئیں جس پر مولانا صاحب کو بیانیاں واپس لینے کے لیے نیب اور باقی معاملات سے ڈرانے کی بھی کوشش کی گئی آج وقت نے ثابت کر دیا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کا وہ بیانیاں امران خان یا فتنہ خان کے بارے میں سو فیصد درست تھا آج وہ شخص جہاد کی باتیں کر رہا ہے اسی ملک میں تحریک اللبیک نے جہاد کی باتیں کی اس کے ساتھ کیا کیا گیا اسی ملک میں الطاف حسین نے جہاد کی باتیں کی اس کے ساتھ کیا کیا گیا اسی ملک میں مولانا مسعود اظہر نے فضل الرحمن خلیل نے تحریک طالبان پاکستان نے جہاد کی باتیں کی اس کے ساتھ کیا کیا گیا اگر یہی جہاد کا نعرہ لے کر اگر کراچی سے جمعیت علماء لانگ مارچ کا آغاز کرے کیا اس کی اجازت دی جائے گی کیا جماعت اسلامی یا کوئی اور مذہبی جماعت جہاد کا نام لے کر کراچی سے لانگ مارچ کا آغاز کرے کیا اس کی اجازت دی جائے گی کیا ایک ایسے وفاقی وزیر رہنے والے جو اپنے ہی پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر کے قتل کیس میں نامزد ملزم ہے فیار میں علی امین گنڈا پر جو دشتگرد ہے جو سب سے بڑا خیبر پختون خاکہ دشتگردی کی علامت ہے جس نے اپنے پارٹی کے صوبائی وزیراء کو فیار کے مطن کے تحت قتل کروایا اس کی آئیڈیو لیکٹ ہوئی ہے ہتھیار کٹھے کر رہا ہے لوگ کٹھے کر رہا ہے جو چاہتا ہے کہ شہد کو بھی شراب کو بھی شہد بنا دیتا ہے اگر ایسی کوئی آئیڈیو لیکٹ جمعیت علماء اسلام کے کسی کارکن کی لیک ہوتی اس کے ساتھ کیا حشر ہوتا کیوں کر عمران خان کے جہاد کے جو غلط مقصد پر اشکر رہا ہے جہاد جیسے عظیم نام کی غلط تشریح کر رہا ہے وہ جہاد کا عظیم فریضہ جو اسلام کے بنیادی عراقین میں شامل ہے قوم کو اس کا غلط مانا اور مقصد دے رہا ہے اس کے خلاف کیوں کاروائی نہیں ہو رہی آج آپ دیکھیں عمر بالمعروف آج بھی کنٹینر پر لکھا ہوا ہے عمر بالمعروف کا حکم تو قرآن نہیں کیا عمر بالمعروف کا حکم تو اللہ تبارک و تعالی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے آج کنٹینر پر عمر بالمعروف کی آیت لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جوتوں کے ساتھ کھڑا ہے ایا کنابد و ایا کنستین سے گفتگو کو شروع کر رہا ہے آج اسی کنٹینر پر جس پر عمر بالمعروف کی آیت لکھی ہوئی ہے وہاں سے ایا کنابد و ایا کنستین سے شروع کر کے مدینہ کی ریاست اور جہاد تک کی باتیں کرتا ہے اور اسی پہ دختران قوم ناچ رہی ہیں پاکستان کی بیٹیاں مسلمانوں کی بیٹیاں مقلود ٹانس مارس کر رہی ہیں میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام تمام دار العلوموں کے مفتیان عظام تمام ان مذہبی رہنماؤں کے خدمت میں اپیل کرتا ہوں سوال چھوڑتا ہوں فتوہ پوچھتا ہوں کہ بتائیں کہ اسلام کا جو غلط رخ پیش کرے عمر بالمعروف کی جو غلط تشریح کرے ایا کنابد و ایا کنستہین کو غلط رخ میں پیش کرے جو مدینے کے ریاست کو غلط رخ میں پیش کرے جو دختران قوم کو میوزک اور ڈھول اور تھاپ پر نچا کر اس کو جہاز سے تعبیر کرے جس کے دھرنے میں شاریخ خواتین اپنے آپ کو ننگا کرنے کی باتیں کریں جہاں چرس چلتی رہے جہاں افیوم چلتی رہے جہاں جو ہے وہ بندوکو کا استعمال ہوتا رہے جہاں نماز کا وقفہ نہ ہو جہاں ایا کنابد و ایا کنستہین کے ساتھ مخلوط دانس کی جائے یہ اسلام کا کیسا چہرہ متعارف کیا جا رہا ہے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اسلام کی غلط تشریح کرنے والے کی اسلام میں سزا کیا ہے قرآن نے ایسے افراد کے لیے کیا حکم دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے لیے کیا حکم دیا ہے اگر آج مدارس دینیہ اگر آج مفتیان عزام اگر آج تمام مکاتب فکر امر بالمعروف کی صحیح تشریح کے لیے باہر نہ نکلے اگر آج علماء اکرام ایاک نعبد و ایاک نستعین کے غلط رخ پیش کرنے والے کے مد مقابل میدان میں نہ نکلے اگر آج مدینے کی ریاست اور جہاد کے نام کو غلط استعمال کرنے والے کے خلاف نہ نکلے شاید ہماری آنے والی نسلیں مخلوط ڈانس کو اسلام سمجھیں گی شاید ہماری آنے والی نسلیں میوزک ڈول اور تاپ کو امر بالمعروف سمجھیں گی شاید ہماری آنے والی نسلیں اس طرح کے بتہذیبی بدکرداری مغربی روایات کو مدینے کی ریاست سے نعوذ باللہ تعبیر کریں گے علماء اکرام بتائیں قوم کی رہنمائی کریں ہمیں فتوہ دیں اس فتوے کے تحت ہم امران خان کو گریبان سے پکڑ کے کہیں گے کہ تم اسلام کے بھی دشمن ہو پاکستان کے بھی دشمن ہو قرآن کی بھی غلط تشریح کرنے والے ہو حدیث کی بھی غلط تشریح کرنے والے ہو لہٰذا تمہاری شریعت کے نوع سے یہ سزا ہے اور وہ سزا اس کو ملنی چاہیے کسی کو قرآن کی اور حدیث کی غلط تشریح کرنے کی اب مزید اجازت نہیں دی جائے گی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاد مارچ تم جہاد مارچ کر رہے ہو تم تو فتنہ مارچ ہو کہ تم عرشت شریف شہید کے لیے اقرار کر چکے ہو کہ عرشت شریف شہید کو باہر بھیجنے پر میں نے مجبور کیا تمہارے سی سی ٹی وی فوٹیجز نے ثابت کیا ہے کہ خیبر پختون خا کی حکومت نے عرشت شریف شہید کو کیپی کے اور پشاور کے ائرپورٹ سے پروٹوکول دے کر باہر بھیجا وہ کون ہیں جنہوں نے مجبور کیا عرشت شریف شہید کو کہ وہ دبائی سے نکل کر اگلے ملک میں جائے تم جہاد نہیں تم فتنہ برپا کر رہے ہو تم لاشوں کی سیاست کر رہے ہو تمہیں یہ قوم مزید لاشوں کی سیاست کرنے نہیں دے گی کہا کہ رات کو ٹریفک ہوتی ہے اس لیے دن میں چلیں گے اور ٹریفک دن میں ہوتی ہے یا رات میں اپنے طرح کی اصلاحات پیش کرتا ہے چونکہ لوگ نہیں ہیں دو ڈھائی ہزار تین ہزار سے زیادہ لوگ نہیں جو دن میں بھی ایک شہر میں جہاں سے گزر رہا ہے کٹھے ہو رہے ہیں میوزک کے لیے مخلود دانس کے لیے بے ہیائی فہاشی اور اوریانی کے لیے اس کو کیش کرانا ہے عمران خان کا یہ مارچ مکمل فلوپ ہو چکا ہے مارچ کرنا ہے تو عمران خان مولانا فضل الرحمان کی شاگردی میں آ جاؤ مارچ کرنا آپ کے بس کی بات نہیں مارچ کرنا سیکھنا ہے تو مولانا فضل الرحمان سے سیکھو کہ کیسے مارچ کی جاتی ہے اور کس موں سے عمران احمد خان نیازی کس موں سے معیشت کی بات کر رہا ہے کس موں سے وہ غریب کی باتیں کر رہا ہے کس موں سے وہ ملک کو مضبوط بنانے کی باتیں کر رہا ہے وہ شخص جس نے ایک کروڑ نوکریوں کی باتیں کی وہ شخص جس نے پچاس لاکھ گھروں کی باتیں کی وہ شخص جس نے کشکول توڑنے کی باتیں کی وہ شخص جس نے آئی ایم ایف سے کرزہ لیا تو خودکشی کروں گا کی باتیں کی وہ شخص جس نے لوگوں کو سنہر خواب دکھائے اور پھر اپنے ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں اتنا بڑا قرضہ لیا کہ پاکستان کے تاریخ میں ستر سال میں آمر یا جمہوری حکمرانوں نے اتنا قرضہ نہیں لیا جو ساڑھے تین سال میں عمران خان نے لیا وہ ملکی معیشت کی بات کرتا ہے وہ شخص جس نے قوم کو انڈوں کٹوں مرغیوں سے سکون صرف قبر تک پہنچایا وہ ملکی معیشت کی بات کرتا ہے جس نے فاٹف میں پاکستان کے ستائیس اٹھائیس شرائط مانے اور فاٹف کا پاکستان کو گروی بنا کر رکھ دیا وہ ملک کی مضبوطی کی بات کرتا ہے جس نے پاکستان کے سٹیٹ بینک کو گروی رکھا وہ ملکی معیشت کی بات کرتا ہے جس شخص نے پاکستان پاکستان کے حوالے سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدات کیے جس کا خمیازہ آج ہماری حکومت بھگت رہی ہے جس کا ہم یہ پٹرول کی مہنگی قیمتیں عمران خان کا تحفہ ہے بجلی کی مہنگی قیمتیں عمران خان کا تحفہ ہے ڈالر آسمان سے باتے کر رہا ہے عمران خان کا تحفہ ہے سی پیک کو بند کر دیا گیا عمران خان کا تحفہ ہے کیوں کر ڈالر کی قیمتیں اوپر گئی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیوں کر پٹرول مہنگا گیا کیا آئی ایم ایف سے معاہدے کے نتیجے میں یہ سب نہیں ہوا آج وہ کس موں سے جو وہ معیشت کی بات کرتا ہے جس نے ملک کو تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے آپ کی الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے آپ کے سامنے فیصلہ ہے ہندوستان سے پیسے لیے ہیں اسرائیل سے پیسے لیے ہیں امریکہ سے پیسے لیے ہیں جو شخص ہندوستان سے پیسے لے جو شخص اسرائیل سے پیسے لے جو شخص امریکہ سے پیسے لے وہ پاکستان کا کیسے ہمدرد ہو سکتا ہے وہ پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے جب اقتدار میں تھا آئی ایم ایف کے تحت گروی رکھ کر ملک کو اس نے معاشی طور پر نقصان پہنچایا اور آج جب معاشی طور پر سعودی عرب ہماری بات سن رہا ہے آج جب آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے شرائط پورے ہو گئے نئے پیسے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے آج جب متحدہ عرب امارات پیسے دینے کے لیے تیار ہے آج جب ہمارے وزیراعظم اسلامی جمہوری پاکستان جناب میاں محمد شہواز شریف صاحب چائنہ کا دورہ کر کے ایک مرتبہ پھر سی پیک کو بحال کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اس صورتحال میں یہ شخص پہلے حکومت میں بیٹھ کر ملک کی معیشت کو کمزور کرتا رہا اور آج اپنے غلیز ناپاک ارادوں سے ملک کو ملک کی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے ہم ہمارا جو بیانیہ تھا وہ آج فتحیاب ہوا ہے کہ عمران خان پاکستان کا دوست نہیں عمران خان پاکستان کا نمائندہ نہیں بیرون کا ایجنٹ ہے آج دیکھیں فوج کے خلاف کیا کچھ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے شکر ہے کہ اسٹبلشمنٹ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صحیح لڑ رہے تھے اسٹبلشمنٹ کو آج اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو وہ تقریر مولانا صاحب کی یاد ہوگی اسی کراچی میں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ میں جنرل باجوہ صاحب کو کہتا ہوں کہ نادان دوست سے بچو مولانا صاحب کے آج الفاظ ثابت ہو گئے کہ وہ نادان ان کے گھلے پڑا ہے لیکن فوج کا جب معاملہ ہے تو فوج ہماری ہے فوج پاکستان کی ہے اور لارکانہ کے شہید اسلام کانفرنس دو ہزار سولہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا خدا نہ خاصتہ اگر پاکستان پر برا وقت آتا ہے تو یہ ان کے ممی ڈیڑی والے یہ یوتھیاز یہ ڈھونڈتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ملک کے سرحدات کی چوکیداری جمعیت علماء اسلام کے یہ فقیر کریں گے فوج ہماری ہے ہم فوج کے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ہماری فوج نہ رہی تو پھر کس کی فوج ہوگی کس کی فوج ہوگی آج نریندر مودی کا بیان آپ کے سامنے ہے آج ڈیفینس منسٹر ہندوستان کے شاد مانے آپ کے سامنے ہیں آج ہندوستان کے ٹی وی کے جشن آپ کے سامنے ہیں آج لندن میں پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ ہندوستانی شہری ہندوستان کے جھنڈے اٹھا کر پی ٹی آئی زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں عمران خان زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں آج ہندوستانی شہری عمران خان کو مزید فنز دینے کی باتیں کر رہے ہیں کیا ابھی بھی کوئی سینگ اگیں گے عمران خان کے اوپر جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ ملک کا غدار ہے پھر آپ مانیں گے ہم اس قوم کو پچھلے سولہ سال سے عمران خان کے فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ یہ گند جو پاکستان کے خلاف ہے افواج پاکستان کے خلاف ہے ملک کی معیشت کے خلاف ہے جو ملک کو توڑنے کے لیے نکلا ہے جمعیت علماء اسلام نے سولہ سال گلی کوچوں میں اس کا مقابلہ کیا ہے اب بھی جمعیت علماء اسلام اس کا مقابلہ کرتی رہے گی لیکن میں آج مطالبہ کرتا ہوں عرشت شریف شہید قیس میں عمران خان کو اس بیان کے تحت کے میں نے اس کو باہر جانے کا مشورہ دیا نامزد کرنا چاہیے میں مشورہ دوں گا مطالبہ کروں گا کہ صدف صحافی جو صدف نعیم ہے اس کے شوہر کے سر پر بیٹھ کر اس سے کیوں دستخط کروائے گئے کہ ہم قانونی چارہ جو ہی نہیں کریں گے پھر غرور تو دیکھیں پھر تکبر تو دیکھیں صدف نعیم کے تازیت کے لیے جا رہا ہے تو پھر دو صحافیوں کے پاؤں پر گاڑی چڑھاتے ہوئے ان کے پاؤں کو کچلتے ہوئے صدف نعیم کے جنازے اور تازیت کے لیے جا رہا ہے پھر واپس آکے تازیت سے کنٹینر پر کھڑے ہوکے میوزک چلا رہا ہے اس کو شرم نہیں آتی کہ تمہارے کنٹینر کے نیچے صحافی شہید ہوئی ہیں تم اس کے احترام میں کم سے کم پورا دن قرآن مجید کی تلاوت چلوا لیتے ہم مان لیتے کہ واقعی تم مدینہ کے ریاست کے نمائندے ہو لیکن کاش کہ یہ بات جو سولہ سال کے بعد ہماری اسبلشمنٹ کو سمجھ آگئی ہے وہی بات باقی لوگوں کو بھی سمجھ آجائے اگر سمجھ نہیں آئی تو میرے موہ میں خاک میرے موہ میں خاک عمران خان ملک توڑنا چاہتا ہے لیکن جمعیت علماء اسلام عمران خان کو کسی صورت ملک توڑنے کی اجازت نہیں دے گی اور پھر عجیب بات ہے میں تو بڑا حیران ہوں پرچیاں لہرائیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے میں تو بڑا حیران ہوں کہ پرچیاں لہرائیں کے میرے خلاف جو کچھ شہباز شریف کر رہا ہے جو کچھ مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں جو کچھ آصف علی زرداری کر رہا ہے یہ امریکہ کی سازش ہے امریکہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے لیکن جس دن سے نکلا ہے اس دن سے لے کر اب تک سازش امریکہ نے کی ہے گالیا پی ڈی ایم کو دے رہا ہے امریکہ کا نام کیوں نہیں لے رہا امریکہ کے خلاف تقریر کیوں نہیں کر رہا امریکہ کے خلاف سازش کا بیانیا کیوں قوم کے ساتھ اور پھر سائیفر نے اس کے اس بھونڈی سازش کو واضح اور آشکار کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی یہ کوئی عالمی ایجنڈا نہیں تھا بلکہ امران خان کا اپنا رچہ ہوا گیم تھا جس سے وہ قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے عجیب بات یہ ہے کہ امران احمد خان نیازی جناب آصف علی زرداری صاحب کو چور چور کہہ رہا ہے امران احمد خان نیازی جناب میان محمد نواز شریف صاحب کو چور چور کہہ رہا ہے امران احمد خان نیازی پی ڈی ایم کے تمام ساتھیوں کو پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کو چور چور کہہ رہا ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گھڑی چور توشہ خانہ چور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بی آرٹی منصوبے کا چور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے الیکشن کمیشن آپ پاکستان سے سٹی فائیڈ چور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنی گالا کے زمین کے کیس میں ملزم کس حیثیت میں باقیوں کو چور چور کہہ رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ بی آرٹی مالم جببہ کیس توشہ خانہ کیس فارن فنڈنگ کیس بنی گالا کے زمین کا کیس ٹیلی تھون کیس اور پیٹرول آٹا چینی عدویات کو مہنگا کرنے کے کیس بلین ٹریز کے کیس میں سٹی فائیڈ مجرم کو اس کی اپنی استلاح مدینے کی ریاست کا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے ان تمام جرائم میں بی آٹی کے جرم میں مالم جببہ کے جرم میں کرونا فنڈز کے جرم میں بنی گالا کے جرم میں ٹیلی تھون اکیس ارب روپے جمع کیے ایک روپیہ اگر کہیں سیلاب متاثرین کے لئے استعمال کیا ہے تو بتائے شوکت خانم کے نام پر پیسے لیے اور ملک کے خلاف استعمال کیے آج سیلاب کے نام پر پیسے لیے چھ ارب سے زائد پیسے اس کے اکاؤن میں آ چکے ہیں اور وہ آج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں پاکستانی اداروں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں پاکستان کی جمہوری جماعتوں کے امینوں کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اس تمام قیسوں میں مدینہ کی ریاست کا فارمولا اپنانا چاہیے اور مدینہ کی ریاست میں جس پر چوری کا الزام ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے میں رانہ حکیم رانہ صنع اللہ صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ حکمت سے آپ کام نہیں چلے گا حکمت سے اس کو سرجن تک جانا ہوگا اور مولانا فضل الرحمان کی یونیورسٹی سے وہ حکیم بنے ہیں میں اپنے اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر یا چانسلر مولانا فضل الرحمان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ رانہ صنع اللہ کو اب حکمت سے سرجن کا سرٹیفیکیٹ دے دیں اور سرجن صاحب سے درخواست کروں گا کہ بی آر ٹی مالم جبا کرونا بنی گالا ٹیلی تھون پیٹرول آٹا چینی عدویات بلین ٹریز اب جو ہے یہ آپ کے جو یہ کرونا کے نام پر اور جو ہمارے سیلاب کے نام پر فنڈز لیے ہیں اس کے نام پر جو اس پر الزام ثابت ہوا ہے اس الزام کے جرم میں مدینہ کی ریاست کا فیصلہ سناتے ہوئے اس کو اسلامباد دعوت دیں وہ آ جائے اور ڈی چوک پر اس کا ہاتھ کٹا جائے کیونکہ مدینہ کی ریاست میں چور کا ہاتھ کٹا جاتا ہے مدینہ کی ریاست میں چور کو سر پہ نہیں بٹھایا جاتا مدینہ کی ریاست میں چور کو عدالت اسے زمانتیں نہیں ملتیں مدینہ کی ریاست میں عدالتیں اس کے لیے راستہ ہموار نہیں کرتیں میں بڑے احترام کے ساتھ اپنی عدالت عزمہ سے اپیل کرتا ہوں پاکستان کے عوام کے توسر سے کہ آپ نے اس کو اسلامباد آنے کی اجازت دی آپ کی اجازت کے نتیجے میں وہ اسلامباد آیا اور اسلامباد کو اس نے لہو لہان کیا اسلامباد کو آگ لگائی سرکاری امارتوں پر حملے کیے ڈی چوک تک پہنچا پہلے پارلیمنٹ پر حملہ پی ٹی وی پر حملہ دوسرے سفر میں اس نے اسلامباد کو آگ لگائی آج تیسرے سفر میں اس کے سابق وزراء ہتھیار جمع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جو باتیں لیک ہو چکی ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ عدالت ایک فریق بن کر آگے چلے میں عدالت عزمہ سے بھی مطالبہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ عمران خان کو اسلامباد میں داخل ہونے سے روکے کیونکہ پچھلی مرتبہ انہوں نے عدالت کے فیصلے ماننے سے انکار کیا تھا پھر ایک اور بات بھی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کرنے والے کو امریکہ کے عدالت نے سٹیفائیڈ ناجائز بچی کا باپ دیکلئر کیا ہے مدینہ کی ریاست کے جھوٹے دعوے دار کو امریکہ کے عدالت نے یہ بتایا ہے کہ وہ ٹیریان کا ناجائز باپ ہے تو پھر کھولیں شریعت کے کتابوں کو پھر کھولیں قرآن اور حدیث کے حکامات کو کہ ایسے شخص کے بارے میں شریعت اور مدینہ کی ریاست کیا حکم کرتی ہے شریعت کہتی ہے کہ ایسے شخص کو پتھر مار کر سنگ سار کر دینا چاہیے میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کے عدالت سے کہ چونکہ یہ مدینہ کی ریاست کا جھوٹا نام لے رہا ہے لہٰذا اس پر مدینہ کے ریاست کے اس فیصلے پر امپلیمنٹ کراتے ہوئے اس کو سنگ سار کرنے کا حکم دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی کسی معصوم بچوں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار نہ کرے اور پھر وہ کہاں ہیں بندہ جس نے کہا تھا کہ کچھ ویڈیوز ہیں یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے ہم اس سیاست کے مخالف ہیں لیکن قوم کو اس کا اصل چہرہ دکھانا چاہیے کہ در حقیقت عمران خان ہے کیا اس کا اخلاقی لیول کیا ہے اس کا اخلاقی کردار کیا ہے اس کی اپنی سابق اہلیہ کا کتاب اور اب جو ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں دبا کے جو جاری نہیں کر رہے وہ اگر منظر عام پر آ گئیں تو شرم کے مارے پوری قوم کا سر جھک جائے گا کہ یہ شخص ہمارا وزیر آزم رہا ہے یہ شخص ہمارے ملک کی نمائندگی کرتا رہا ہے یہ شخص ایا کنابد و ایا کنستین کا نام لیتا ہے یہ شخص عمر بالمعروف کی باتیں کرتا ہے اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ میں نہیں تو آپ بھی نہیں یہ ایک ذہنی مریض ہے کوکین کا نشہی ہے جو صرف میں اور میں اور میں کھیلنا چاہتا ہے میں کے علاوہ کچھ کھیلنا نہیں چاہتا میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے سی پیک کو ختم کیا تم نے ساڑھے تین سال میں ملک کو کوئی بڑا منصوبہ نہیں دیا تم نے انڈوں کٹوں مرغیوں تک قوم کو پہنچایا لنگر خانے تک قوم کو پہنچایا تم نے پاکستان کا اسٹیٹ بینک گروی رکھا تم نے ملک کو معاشی طور پر دلدل میں پھسایا تم نے ایسے معاہدات کیے جس کے رتیجے میں آج ہم مہنگا پٹرول خریدنے پر مجبور ہیں تمہارے معاہدے کے نتیجے میں آج ہم مہنگی پجلی خریدنے پر مجبور ہیں تم وہی شخص ہو جس نے صوبہ سندھ کو عملی طور پر تقسیم کرنے کی سادش کی تم وہی شخص ہو جس نے کراچی کے لیے ایک الگ کمیٹی بنا کر ماورہ آئین کراچی کے فنڈز الگ دینے کی باتیں کی تم نہ ملک کے خادم ہو تم نہ قوم کے خادم ہو تم نہ اسلام کے خادم ہو تم پاکستان کے بھی دشمن ہو تم فوج کے بھی دشمن ہو تم ملک جمہوری اداروں کے بھی دشمن ہو اور تم بیرون کے ایجنڈے پر پاکستان کو توڑنا چاہتے ہو لیکن یاد رکھو عمران خان مولانا فضل الرحمن کے قیادت میں ہم نے تمہیں دس سال کے اقتدار سے تین سال تک سکیڑا ہم نے تمہیں کنٹینر تک پہنچایا اور اب تمہارے اس لانگ مارچ کو ہم نے دو ہزار تک محدود کر دیا ہے جمعیت علماء اسلام کے یہ کارکن یہ ابابیل جب تک تمہارا یہ ناپاک ایجنڈا اور عزائم ہیں تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے ہم چھے نویمبر کو حیدر آباد میں نسیم نگر چوک حیدر آباد پر ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں صبحی سے تک اور بیس نویمبر کو شکارپر میں ایک بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں جو بیس نویمبر کو شکارپر کا جلسہ مرکزی سطح کا ہوگا جس میں سربراہ پی ڈی ایم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب خصوصی طور پر شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مچھر کالونی کراچی میں ہمارے دو چھے نویمبر کو حیدر آباد میں بیس نویمبر کو شکارپر میں چھے نویمبر کو صبحی سطح کا جلسہ ہوگا بیس نویمبر کو شکارپر میں مرکزی سطح کا ہوگا جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب خصوصی طور پر شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ دن قبل کراچی مچھر کالونی میں ایک پرائیویٹ نجی کمپنی کے دو بندوں کو ایک انجنئر سعید جاوید اور اس کے ڈرائیور اسحاق کو پتھر مار مار کر بے دردی سے شہید کیا گیا میں نہ صرف اس کی مضمت کرتا ہوں نہ صرف غرصہ سے اظہار تازیت کرتا ہوں بلکہ آج کے اس پریس کانفرنس کے ذریعے انجنئر سعید جاوید اور ان کے ڈرائیور اسحاق کے قاتلوں کو فوری طور پر کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ایک آلہ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کرتا ہوں اور اس عمل کو نہ یہ شرعی عمل ہے نہ یہ اخلاقی عمل ہے نہ یہ قانونی عمل ہے کسی صورت اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے چیف جسٹس سنجھ صاحب نے اس پر نوٹس لیا ہے لیکن میں اس پر ایک جوائن کمیٹی تحقیقاتی کمیٹی کا مطالبہ کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک سندھ حکومت سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جناب سید مراد علی شاہ صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ سیلاب تو پنجاب سے بھی گزرا سیلاب تو بلوچستان سے بھی گزرا سیلاب تو خیبر پختون خاص سے گزرا لیکن اٹھارہ آگس سے سندھ میں داخل ہونے والا سیلاب کا پانی آج بھی سندھ کے تئیس ازلا میں کھڑا ہوا ہے آج بھی لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں کیوں ان کو رلیف نہیں دیا جا رہا میں شکر گزار ہوں جناب وزیر آزم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا جنہوں نے اکراس دا بورٹ متاثر علاقوں میں خواتین کو پچیس پچیس ہزار روپے دیئے یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے لیکن سندھ حکومت ابھی تک اس معاملے میں سست ہے کہ پانی نکالا جا سکے ابھی تک سندھ حکومت کے ماتحت کام کرنے والے ادارے ڈی سیز اور ان کے ماتحت کام کرنے والے ادارے پانی نکالنے میں ناکام ہوئے ہیں بیماریاں جنم لے رہی ہیں لاکھوں سندھ کے لوگ اس وقت سلام متاثر علاقوں میں موزی امراض میں آ چکے ہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر پانی نکالا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ دریا میں تو کوئی بریچ نہیں ہوا کسی بھی سندھ کے اندر کسی بھی کہنال کو کوئی بریچ نہیں ہوا جب دریا میں بریچ نہیں ہوا جب کنال میں بھی بریچ نہیں ہوا تو اتنا بڑا پانی کہاں سے پھیلا پتا چلا کہ سیم نالے آدھے آدھے کلومیٹر سے ٹوٹے جس سے پانی پھیل گیا اور جب ہم بجٹ کو دیکھتے ہیں سندھ کی تو ہر سال سیم نالوں کی صفائی کے لیے اربو روپے بجٹ سے نکالے گئے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے کہ سیم نالوں پر خرچ ہونے والے پیسے کہاں گئے کیوں سیم نالوں پر خرچ نہیں ہوئے کیوں سیم نالے ٹوٹ گئے اس پر بھی آلہ قسم کی تحقیقاتی کمیٹی ہونی چاہیے جو تحقیق کرے کہ کن کن کو ٹھیکے دیئے گئے تھے سیم نالوں کی صفائیوں کی ان ٹھیکے داروں نے وہاں کتنا کام کیا کیوں وہ کام مضبوط نہیں تھا جس کی وجہ سے آج سندھ سفر کر رہا ہے لیکن اول دن سے جمعیت علماء اسلام متاثرین کی مدد کر رہی تھی کر رہی ہے کرتی رہے گی لیکن صاحب سروت افراد سے اپیل کرتا ہوں سردی شروع ہو رہی ہے اس وقت متاثرین کو کمبلوں کی گرم چادروں کی شدید ضرورت ہے ان کے گھروں کی بہالی کی تعمیر کا کام شروع ہونا ہے اور جو مساجد شہید ہوئے ہیں ان کے تعمیرات کا کام شروع ہونا ہے میں صاحب سروت حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو جھونکا لوگوں کی مدد کی لیکن ان کو گھر بیٹھنا نہیں چاہیے مزید صلاح متصل علاقوں میں جا کر اور اب لوگوں کے سردیوں کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میں نے جو کچھ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی طرف سے اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں آپ کی پاسوں سے تو یہ ہی لگا ہے کہ جو اپوزیشن کی طرف سے ارزام لگایا گیا سندھ حکومت پر اس سے دھوپا نہیں بلکہ دھوپایا گیا تو آپ اس بات سے اس نظریہ سے متفقی ہیں کہ سندھ حکومت سے جہاں کچھ اس سے دھوپا لگایا ہے دیکھیں ایک ہے سہلاب سہلاب تو آیا ہے اس سے کے پی کے بھی متاثر ہوا ہے پنجاب بھی ہوا ہے اور بلوچستان بھی ہوا ہے اور بلوچستان اعراضی کی لحاظ سے شاید سندھ سے زیادہ متاثر ہوا ہے لیکن آبادی کیونکہ سندھ میں زیادہ ہے لیکن وہاں سے پانی نکلا ہے سندھ سے کیوں نہیں نکلا یہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں کہ متاثر تو پورا ملک ہوا چاروں صوبوں میں سہلاب آیا سندھ میں بھی اس سہلاب کے اثرات آئے بارش سب سے زیادہ پاکستان میں جو ریکارڈ کی گئی وہ سندھ میں ریکارڈ کی گئی انہوں شروع فروز میں مہنجوداروں پہ کہ ستر سال اور اسی سال میں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی ایک گھنٹے میں بارش ہوئی لیکن اس کے بعد اب تک کا جو کردار ہے اس پہ ضرور سوالات عوام اٹھا رہے ہیں لوگ اٹھا رہے ہیں ہم نے یہ پہلے دن تیع کیا تھا کہ ہم نے سیاست کی ہے ڈنگے کی چوٹ پر سیاست کریں گے لیکن یہ وقت سیاست کا نہیں یہ وقت تمام انجیوز نے تمام حکومتوں نے تمام جماعتوں نے تمام صاحب سروت لوگوں نے مل کر لوگوں کے بہالی کے لیے کردار ادا کرنے کا اور جمعیت علماء اسلام نے اس میں اول دستے کا کردار ادا کیا ہے لیکن یہ سوال اب پوچھا جا رہا ہے آج میں پوچھ رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ وزیر علیہ السلام اس کا ضرور جواب دیں گے کہ پانی کیوں نہیں نکل رہا اس سے یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ آیا تو سیلاب تھا لیکن اب سیلاب سے جان نہیں چھوٹ رہی سندھ حکومت کی غلط کار کردگی کی وجہ سے کسی کے ذاتی گھر پر کسی کے ذاتی پردے پر کسی کے چار دیواری پر بات کرنا ہماری روایات نہیں یہ عمران خان کی روایات ہیں ہم کسی کے چادر اور چار دیواری کو نہیں اچھالتے لیکن اگر یہ بات کر رہا ہے تو کیا یہ شادی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے کروائی تھی پہلے اس کی تحقیق ہونی چاہیے اگر ان کے کہنے پر شادی ہوئی تھی تو یقیناً ٹوٹی بھی ان کے کہنے پر ہوگی اگر اپنی مرضی سے ہوئی ہو تو پھر ٹوٹی بھی اپنی مرضی سے ہوگی دیکھیں میں نے سب سے زیادہ اس پر بات کی ہے کہ سندھ میں آئی بی اے پاس یا سندھ کے اساتذہ جو ٹیسٹو میں پاس ہوئے ہیں ان کے لیے جو پہلے سے کرائیٹیریا تحقیق کیا گیا وہ غلط تھا کہ ایک ہارڈ ایریا ایک سوفٹ ایریا پھر وہاں نمبرنگ کم کی گئی پھر غیر مسلموں کے لیے الگ صورتال رکھی گئی مسلم کے لیے الگ رکھی گئی جو بہت بڑی زیادتی تھی اگر اسی وقت میرٹ رکھی جاتی تو یہ چیز نہ ہوتی لیکن اب بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک ہی فارمولے کے تحت پورے سندھ کے ان آئی بی اے ٹیس پاس ٹیچروں کو نوکریہ دی جائیں دو دو یا تین تین طریقے نہ اپنائے جائیں میں کہہ چکا ہوں نا بھائی میں کہہ چکا ہوں کہ سب کو ایک ہی فارمولے کے تحت نوکریہ دینی شاہی ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ